بھائیو آپ دھان کی پود یا نرسری ایسی بھومی پر لگائیں جہاں پر جل نکاز کی صوبدہ اپلبد ہو اور ساتھی جو سچائی کا سادن ہے وہ بھی اس کے نزدیک ہو اور آپ کی جو بھومی ہے وہ اپ جاؤ ہونی چاہیے اور بہت لمبے سمجھ تک وہ گہری گہری مٹی نہ ہو اس کے علاوہ جب ہم کھیت کی تیاری کرتے ہیں اتری بھارت میں یا دکشنی بھارت میں ادھکتر ہم جو دھان کی پود ہے وہ گیلی کیاری ویدی سے تیار کرتے ہیں گیلی کیاری ویدی سے تیار کرنے کے لیے کھیت میں قریب چار سے پانچ سینٹی میٹر آپ پانی بھر دیجئے اس کے بعد اس میں مٹی پلٹنے والے حل سے یا پڑلر سے یا کسی انی ینتر سے دو تین بار آپ اس میں جتائی کریں جس سے کہ مردہ آپ کی ملائم ہو جائے لہے یکت ہو جائے اور کیونکہ اس میں پھر پود ہماری اچھے سے بڑھوار ہوگی اس کی اور اس کے بعد سمتل کرنے کھیت کو سمتل کرنا بہت ضروری ہے اور ایک ہیکٹر میں جیسے آپ روپائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے اگر سنکردھان ہے تو 600 سے 800 ورگ میٹر چھیتر کی ضرورت ہوتی ہے پود کے چھیتر کی اور اگر انی قسم ہے اس میں آپ قریب 1000 ورگ میٹر چھیتر فل میں نرسری پیدا کر سکتے ہیں تو جب آپ نے کھیت اپنا سمتل کر لیا ہے اس سمیں پہ ہی آپ کو خاد اور اورورکوں کا بھی پریوک کرنا ہے سمتل کرنے کے ٹھیک پہلے اس کے لیے آپ 600 سے 800 کلوگرام گوبر کی خاد لے لیں اس کے علاوہ 8 سے 10 کلوگرام یوریا 15 سے 20 کلوگرام سنگل سپرفاسپیٹ اور 5 سے 6 کلوگرام پوٹاش اور جہاں پر جنگ کی کمی ہو وہاں پر آپ 2 سے 2,5 کلوگرام زنگ سلفیٹ کا بھی پریوک کریں جب آپ انتیم جتائی کر رہے ہوتے ہیں اس سمیں اس کو اچھے طرح سے مٹی میں ملا دینا چاہیے اس کے بعد کھیت جیسے آپ کا سمتل بھی ہو گیا پھر آپ کو اس کو چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں باٹنا ہوتا ہے کیاری کی لمبائی آپ کی آوشکتہ نسار رکھ سکتے ہیں لیکن جو چوڑائی ہے کیاری کی وہ لگ بھگ آپ کو سوہ میٹر چوڑائی رکھنی ہے دھیان رہے دو کیاریوں کے بیچ میں لگ بھگ 50 سینٹی میٹر چوڑی نالی بنانا جروری ہے اس نالی کا آپ سچائی کے لیے پریوک کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اگر جل اکھٹا ہو جاتا ہے تو جل نکاس کے لیے بھی اس نالی کا آپ پریوک کر سکتے ہیں